لارڈ پوری اٹھاتے ہیں میرے بھی بلکل محکول اور بلکل مناسب اور بلکل جائز ہمیں بھی پتہ آپ دور سے آتے ہیں مزدوری کے لیے اگر اچھی چیز دیں گے سستی دیں گے تو آپ لیں گے نا اگر ہم آپ کو چیز مہنگی دیں مہنگی دیں پھر آپ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے میرے بھی آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے سرویس ہے ہارڈ ٹائم ہمارے پاس راش ہوتا ہے الحمدللہ لوگ پورے پاکستان سے لینے کے لیے آتے ہیں ہاں میرے نام چودری جانگی یہ کھاریاں سے آیا ہوں یہ انہیں بھی فامنا ہے وہ سے کتم چوک کی طرف جاتے ہیں نا وہ آگے آگے آتا ہے کولیاں حبیب روڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے بہت زبردست ہوا ہے اور بہت بینیفیٹ ملا ہے اور میں گجراس سے آئے ہوں اور بھائی کی ویڈیو دیکھتا تھا سابر بھائی کی بہت تقریباً چھے ماہ اصل مکھی جنی بکریاں دکھاتے ہیں میرے بھی اور جن کی تعداد پچاس پیس ہے اور ان پچاس پیس میں کتنی گبن ہیں کتنی خالی ہیں اور ان کی کیا قیمت ہے آپ دیکھیں اور جگہیں بھی چیک کریں اور آپ دیکھیں نا آپ حاصل پور یا مدرسہ منڈی یا کسی اور جگہ سے جانور وغیرہ لینے جاتے ہیں یا فارم سے لینے جاتے ہیں میرے بھی ہمارا اپنا مالت ذاتی الحمدللہ سابر گوڑ فارم کا میرے بھی آپ دیکھیں اگر لارڈ کی قیمت آپ جاننا چاہتے ہیں میرے بھی ویڈیو مکمل دیکھیں لاد کے یہ فائدہ ہوگا میرے بھی آپ کو قیمت بلکل مناسب اور مقول قیمت ملے گی آپ دو دانے لیں گے چار دانے لیں گے ان کی قیمت علاق ہوگی اگر چن کے لیں گے دس دانے دس دانے آپ کو کتنے کے دوں گا چار لاکھ رپے کے اپنی مرضی کی بکری آپ چن سکتے ہیں سننے والی میرے بھائی آپ دیکھیں اگر چھوٹے سا کام وغیرہ اپنا اسٹارڈ کرنا چاہتے ہیں رزق کے علال ہے اور اپنے کام کو بڑھائیں رزق کو بڑھائیں اور مال وغیرہ آپ کو چلا پھر آگے دکھاتا ہوں قیمت وغیرہ بتاتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے باقی انشاءاللہ آپ ایک سے دو روز میں انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں میرے بھائی آپ دیکھیں یہ آفریں کبھی کبھار لگاتے ہیں آپ کل یا پرسو تک آجائیں انشاءاللہ آپ کو اچھی اور مناسب قیمت میں جانور دیں گے میرے بھائی آپ دیکھیں یہ ہمارا اپنا مال ہے میں دس روپے کی دوں دس ہزار کی دوں یا دس لاکھ کی دوں میری چیز ہے نا آپ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کمیشن اجانٹ ہے بروکر آپ جدر لینے کے لئے چیز جائیں گے ان کے اپنی نہیں ہوگی ویڈیو لگا دیں گے آپ کو کیا بولیں گے مال بھی گیا ہے صرف ڈرامے بازیاں بناتے ہیں نا تو آپ کسی سے بھی لیں اس کا اپنا ذاتی مال ہو ذاتی چیز ہو پھر آپ پیسے دیں مال دکھاتے ہیں قیمت بتاتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں باتیں سچی کہیں گے بھئی آپ نے اگر چاہیے انشاءاللہ تلائیں چوبیس گھنٹے سرویس ہے قیمت وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں مال دکھاتے ہیں اچھا یہ آ چکی ہے میرے بھی ماشاءاللہ انچاز بکریاں اور ایک بکرہ ایک شاندار پیکج اور خوبصورت لوٹ ہے میرے بھی ماشاءاللہ سابر گوٹ فارم کی طرف سے اور فائنلی قیمت وغیرہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں اور یہ بریڈر ہے میرے بھی ماشاءاللہ یہ مال آپ کو چلا پھر آکے بھی دکھاتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے تمام بھی ان سے گزاری شیئر لائک شیئر فالو کرتے جائیں اب یہ مال ادھر ہی منگوائیں گے اور ان کی قیمت وغیرہ انشاءاللہ آپ سے فائنل کریں گے میرے بھی آپ کو لات چاہیے نا لات کے یہی فائدہ ہوتا ہے میرے بھی سستی ملتی ہے آپ اپنے شہروں میں سیل پر چیز پوائنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بیچنا بھی چاہتے ہیں آپ اپنا ایک گھر میں چھوٹا تا سیٹے بھی سٹارٹ کریں رسک حلال ہے اور حق حلال کا کاروبار شروع کریں میرے بھئی ابھی مال وغیرہ آپ کو چیک کرواتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرتے جائیں اور یہ ایک شاندار آفر دینے جا رہے ہیں سابر گھوٹ فارم کی طرف سے انچاز بکریاں ایک بکرہ ہے میرے بھئی نسل بھی چیک کریں ہائیڈ بھی چیک کریں اور خوبصورتی بھی چیک کریں ماشاءاللہ اصل مکھی چینی میرے بھئی آپ چھوٹا سا کاروبار شٹارٹ کریں رسک کے حلال ہے میرے بھئی آپ سیل پر چیز کے لیے بھی لینا چاہتے ہیں اپنے شہروں میں میرے بھئی آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور بکریاں آپ چیک کر لیں اور فائنل قیمت آپ لاٹ اٹھاتے ہیں لاٹ میں ایک تو سسی چیز ملتی ہے اور نسلی ملتی ہے میرے بھئی ویڈیو مکمل دیکھتے رہے یہ مال آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ اور ان کی ہائٹ چیک کریں میرے بھئی چیز ہو بندہ وہ لے جس سے انسان کی طبیعت خوش ہو میرے بھئی آپ دیکھیں نسل چیک کریں میرے بھئی کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں یہ دان چیک کر لیں میرے بھئی زمیواری والا مال دیں گے ماشاءاللہ سے اور یہ بکریاں دیکھیں ماشاءاللہ سے اور دیکھیں نا اگر لاٹ اٹھاتے ہیں تیار بکریاں میرے بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈیلیوری کے لیے بلکل قریب ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ایک جھنڈ ہے میرے بھئی ہمارا فارم ڈیرہ گازی خان سے تین سے چار کلومیٹر جامپور روڈ کے اوپر یہ آتا ہے میرے بھئی مین روڈ کے اوپر آتا ہے چوبیس گھنٹ ہے سرویس ہے کسی کسم کی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو آنے میں اور رہنے میں اور گاڑی وغیرہ کی بھی سہولت آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے میرے بھئی گاڑی وغیرہ اگر ضرورت ہو گاڑی وغیرہ آپ کو پورے پاکستان میں پاکستان کے جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں گاڑی وغیرہ کی بھی سہولت ہے مال وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گا اور قیمت بلکل مقول اور مناسب اگر اچھی اور نسلی چیزیں لینا چاہتے ہیں میرے بھئی یہ ہمارا نیچے والا ڈیرہ ہے ایک مین روڈ پہ ڈیرہ ہے اور ایک نیچے والا ڈیرہ ہے میرے بھی ماشاءاللہ سے مال وغیرہ زیادہ تر اندر کھڑا رہتا ہے ٹھیک ہے بار کم کھڑا کرتے کیونکہ سردی تھی اس وجہ سے اور انشاءاللہ آپ آئیں ایک بار ویزٹ کریں آپ کو اچھی اور مناسب چیزیں باقی آپ کسی کے باتوں میں نہ ہیں میرے بھئی آپ خود آکے ویزٹ کریں اپنی آنکھوں سے اور دیکھیں پھر یقین کریں میرے بھئی لوگ آپ کو سبز باق دکھا دیتے ہیں بعد میں ادھر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے میں آپ کو بول لوں آپ نے کوئی بھی چیز لینے انشاءاللہ ایک بار ہے اور ہمارا ڈیرہ ویزٹ کریں ہمارے فارم کے اندر مزید مال کھڑا ہوا ہے وہ دیکھیں جتنا مال چاہیے لکھے دے تو مناسب پرائز اور قیمت بلکل محکول یہ نہیں ہوگا لوگوں کی طرح بعد میں جائیں گے مال سیل ہو گیا یہ صرف ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں آپ کو ایک پھسانے کے چکر میں جال بچایا ہوتا ہے باقی ان چیزوں سے احتیاط کریں کوشش کریں خود آکے لے جائیں اگر آن لین کوئی چیز منگوا لیتے ہیں آپ کے ساتھ سیدھا فراد ہوتا ہے پیسے بھیجتے ہیں نمبر بند اور یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا میرے بھئی کوئی بھی چیز لینی ہے نا خود آکے دیکھ کے لے جائیں تو اچھی بات ہے میرے بھئی باقی انشاءاللہ قیمت آپ کو فائنل دے رہا ہوں پوری لارڈ کی میرے بھئی آپ کو بھولا ہے چالیس ہزار کی دس بکری چالیس چالیس ہزار کی چن کے لے سکتے ہیں چار لاکھ رپے کی اور فیز آنا اگر لارڈ پوری اٹھاتے میرے بھئی بلکل محکول اور بلکل مناسب اور بلکل جائز ہمیں بھی پتہ آپ دور سے آتے ہیں مزدوری کے لیے اگر اچھی چیز دیں گے سستی دیں گے تو آپ لیں گے نا اگر ہم آپ کو چیز مہنگی دیں مہنگی دیں پھر آپ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے میرے بھئی آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے سرویس ہے ہارڈ ٹائم ہمارے پاس راشتہ الحمدللہ لوگ پورے پاکستان سے لینے کے لیے آتے ہیں جانور وغیرہ اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ طرح فائنل قیمت آپ کو دے رہے ہیں میرے بھئی اور یہ ایک شاندار پیکج دے رہوں میرے بھئی اچھا ایک بات اور بھی ہے میرے بھئی لوگ آپ کو بولیں گے یار یہ میں فری دے رہوں آپ ادھر جائیں گے کوئی چیز فری نہیں دیں گے آپ یہ پچاس بکریاں لیں ایک بکر آپ کو لکھ کے دوں گا فری ہے اسٹام بھی کرا دوں گا آپ کو اگر کہیں گے تو باقی وہ بھی ایک دو روز میں پہنچے پچاس بکریاں اور قیمت کیا ہے سینتیس ہزار کے حساب سے ایک بڑا بکر آپ کو فری دے رہوں کتنے کی سینتیس ہزار کی ڈیڑھ لاکے قریب بکریاں میرے بھئی لات میں وہ آپ کو فری دے رہوں آپ جدر بھی جائیں گے کیونکہ ان کا اپنا مال بھی نہیں ہوتا آپ کو بول تو دیں گے یار ہم فری دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جب ادھر جائیں گے سیل ہو گیا ہے قیمت کام لگاتے جھوڑ بولتے ہیں نا سارا کچھ اور صرف آپ کو بلانے کے لیے آپ ان کو بھی چیک کریں میں بھی چیک کریں انشاءاللہ پھر آپ کو پتا چلے گا میرا بھئی چیز لینی ہے گرنٹی شدہ لیں باقی انشاءاللہ اللہ کال نمبر میرا لکھ لیں اور زیرو تین سو پینتیس سنتالی چھیالی چار سو ستاسی گوگل میپ پہ سابر گوڈ فارم سارج کریں اور چوبیس گھنٹے سروی سے سابر گوڈ فارم کی میرا بھئی پاکستان کا باعتماد دارہ انشاءاللہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں اور بکریاں وغیرہ بکرے وغیرہ گیہ بھینسے دنبے اور مکی چینی بیتل کاموری راجنپوری اور الحمدللہ ہر نسل ہر بریڈ انشاءاللہ بلکل مناسے پرائس میں آپ میں نے سوچا انشاءاللہ اس دفعہ وزر کرتا ہوں اور آیا ہوں ماشاءاللہ منڈی کا بھی وزر کیا ہے اور یہ میں نے مال خرید ہے تو بہت اچھا مل گیا ہے اور گاڑی بھی بہت زبردست ہے کوئی اتنے ٹینشن نہیں ہے آپ سب دو گائیں تاونت کریں یہ بہت اچھا تاونت کرتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے غیر لاکھا ہے ایسا ہے ویسا ہے لوگ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے ان کا سابر بھائی کا ڈیرہ غازی خان میں اور ماشاءاللہ پاک ان کو اور ترقی دے میری دعا ہے تو زبردست ہے بہت اچھا مال ہے یہ آپ سے سامنے ہے تو زبردست ہے یہ تک مجھے اچھا بینیفیٹ ملے گا انشاءاللہ تو آپ ادھر سے گجرات سے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چلاتا ہے یہ در کیا ہوگا میں نے سوچا کہ یار پتہ نہیں کیا نیا جگہ جا رہا ہوں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے کیسے انسان ہوں گے تو کیسا آگے ہوگا میرے ساتھ میں تو در رہا تھا لیکن یہاں آکے بہت اچھا فیل کیا بہت اپنے آپ کو ایزی فیل کیا ماشاءاللہ گھار جیسا مال ملا یا نہیں زبردست بھائی تھا بہت زبردست اچھا گجرات کون سے گا پہ لے کے جائیں گے گجرات میں ڈنگا روڈ پہ لے کے جاؤں گا ریہیس کون سے گا پہ چک پینڈی چک پینڈی میں دون کون سے چک پینڈی ہے ڈنگا روڈ گجرات بہت صحیح ہوگا کتنے بکرے خرید ہیں بھائی نے اٹھارا بکرے اٹھارا بکرے اور یہ بکرہ ہی دوہزار تائیس کا سیزن لگانے کے لیے بھائی لے کے جا رہے ہاں میرا نام چودری جاؤں گے کھاریاں سے آیا ہوں یہ میں نے بھی فارم بنایا ہے شو کے شروع سے اس لیے یہ سنت بھی ہے میں نے کہا چلو سٹارٹ کرتے ہیں اب لوگوں کو پہلے ایجوگیٹ کرتا رہا ہوں تقریباً کافی سال نیسو چھاسی میں آ رہا ہے لیکن میں نے کہا چلو آپ خود بھی ایک دفعہ اس میں قدم را کے دیکھیں کہ خود کیسا ہے تو یہ آج ٹرائی کی ہے سابر بھائی کے باس آیا ہوں دیکھیں اللہ بستر کرے گا ہمیز تو ہے تو انشاءاللہ ساتھ مل کے چلیں گے چر سے پہ کونسے گاں پہ ڈیرہ بنایا ہو آپنا میرا ڈیرہ ہے جیسے ہی آپ دنگا روڈ سے کوتم چوک کی طرف جاتے ہیں وہ آگے 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 آتا ہے کولیا حبیب روڈ اس کے اوپر میرا ڈیرہ اچھے یہ مال ادھر ہی رکھیں گے ہائی ٹیک فارم کے نام سے ہے چودری ہائی ٹیک چودری ہائی ٹیک ماشاءاللہ چودر صاحب کا مال آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اور سو بکریاں دو بکرے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں نا ایک خوبصورت جھنڈ لیا ہے اس نے اور بکریاں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی کی اور یہ پورا کا پورا سو پیس ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ بھی ایک چھوٹا سا کاروبار وغیرہ بنانا چاہتے ہیں میرے بھئے آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ رسک ملے گا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ سو بکری سے کام اسٹارڈ کرتے ہیں میرے بھئے پہلے سوئے کے دو بچے دوسرے سوئے کے دو بچے اور چودہ مہینوں میں دو سوئے چار بچے چودہ مہینوں میں کرتی ہے پہلے سوئے کے چھ مہینوں میں دو بچے دوسرے کے چھ آپ دیکھیں ایوریج کیا آری ہے میرے بھئے یہ چار سو بچے دیتی ہے ایک مثال ہے چودہ مہینے بعد میرے بھئے ان کا 10 ہزار یا 12 ہزار پیہ فی دانے کا خرچہ آتا ہے 10 سے 12 ہزار پیہ اور آمدنی کیا آتی ہے اگر 400 بچہ عید پہ تیار کر کے بیچیں لاکھ لاکھ کا چار کروڑ روپے گئے اگر آپ پچاس پچاس ہزار کا کر کے بیچیں میرے بھی دو کروڑ گئے اگر آپ پچیس پچیس ہزار کا بھی بیچیں میرے پہ کتنے کا ایک کروڑ روپے گیا آپ دیکھیں اگر سو بکری سے بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ رسک دے گا میرے بھی چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کریں اور ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ فائدہ لے میرے بھائی آپ انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں ہمارے فارم پر چوبیس گھنڈہ سرویس ہے آپ کو ہر طرح کی بریڈ انشاءاللہ مل جائے گی سابر گوٹ فارم لاور میں ہم فارم کھول رہے ہیں تو سابر بھائی کے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ہمارے توقعات سے بہت زیادہ اچھا مال دیا تو ہم نے چھالیس جنور خریدے ہیں تو باقی عوام کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں آئے صاحب باقی عوام کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری توقع تھی اسے تو انہوں نے اچھی چیز تھی ان کے لئے بھی ہم یہی بیغام دے رہے ہیں کہ وہ بھی آ کر یہاں پر دیای خان میں سابر گوٹ فارم پر اپنے یہاں سے خریداری کرے کہ یہ جو بروسے والے لوگ ہیں پتھان بیئوں کو پشتوں میں کیا میسے دینا چاہتے ہو پتھان بیئوں کو تو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں پشتوں زبان میں دیای خان تا او دوی پفارم کی دیر شمال دے سمجھ دا توکوات سارے دیر شکل دے دیر شمال را کردے دے اور دا کم چی مایا پلاس کی دا دا نوالی بکرا دا او مشتا گفت را کردے دے کوئیٹا کام زیگی آئی صاحب کوئیٹا کسی کلیکی اور خاص بسکلی فا کوئی چاہ سی ٹی کی وست اچھا یہ لاہور کونسے گا پر جائے گا جانور ابھی یہ لاہور جائے گا ملو گاؤ وہاں پر کام کو لوگا ہے اور وہاں پر گھر تو ہمارا کلچہ نیراوی میں ہے اچھا یہ ملو موڑ میں ہے اور بھائی کو پتا ہوگا اچھا یہ ملو موڑ کونسے گا سے بھائی جائے لے کے جائیں گے لاہور کونسے گا بھائی جاری جیلہ شہبرا کونٹ عبدال مالک اس کے آگے ہے ٹول پلازا کتنے عرصے سے آپ کو شوق تھا اور ادھر آئے ہیں چار سال کے بعد شوق کرنے آئے ہیں چیزیں آپ کے پسند کی ملیاں یہ جو بکرا میرے آت میں ہے یہ سابر بھائی کے طرف سے ہمیں گفت ملا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا گفت ایک میں نے اور بھی دیا ہے نا دنبا دنبا لے آیا دنبا میں نے دل سے دیا شوق والی چیز وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میرے بھی وہ گفت دیا ہے ماشاءاللہ دنبا چیک کریں اصل ماشاءاللہ چکی وغیرہ بھی آپ کو چیک کر رہا تو نسلی چیز میرے بھائی آپ دیکھیں پیور بریڈ وہ ہوتی ہے جس کا بندہ شوق کرے اور یہ وی آئی پی چیز ہے ماشاءاللہ یہ وہ چیز ہے جو عید پہ دہی تین لاکہ آسانی سے سیل ہوتا ہے دنبا اور یہ وہ بریڈ ماشاءاللہ ایسے پیسے لیے نہیں لیے آپ سے نہیں ہے یہ ان دو کی جو ہم سے پیسے نہیں لیے ہیں ایک یہ بکرا ہے اور ایک یہ دنبا ماشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھے چھوڑ دے بچے کو یہ بچا چیک کریں میرے بھی ماشاءاللہ کوالٹی بھی چیک کریں بچے کی ٹھیک ہوگی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے